اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچین کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں صحت کے ساتھ رکھیں ساری پڑیسانیوں سے دور رکھیں آج میں بنا رہی ہوں آم کی چٹنی کچھے آم کی اسے کیری بولتے ہیں تو آج میں کیری کی چٹنی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیری ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے چھیل لیا ہے اور اسے کٹ کر کے ہم نے پانی میں رکھا ہوا ہے آم کی آپ جب بھی چٹنی بنائیں کچھے آم کی کیری کی چٹنی تو اس کو کٹ کر کے اس طریقے سے پانی میں رکھیں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ہم نے اسے آدھا زندہ پہلے کٹ کر پانی میں رکھا تھا اور یہاں ہم نے لیا ہے جیرہ ون ٹی سپون لہسن کا جعوہ سوکھی لال سابود میرچ اسے ہم روشٹ کر لیں گے یہاں پین ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم جیرہ لہسن اور لال سابود میرچ کو ہم روشٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ کچھے آم کی چٹنی بنائیں یہ بہت ہی مزیقی ہوتی ہے بہت ہی تشٹی ہوتی ہے لہسن جیرہ اور سابود میرچ کا جو تشٹ ہوتا ہے آم کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی تشٹی ہوتا ہے آپ اسے بنائیں بہت ہی مزیقی ہوتا ہے لہسن میرچ جیرہ سب کو ہم نے روشٹ کر لیا ہے اور لہسن کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم نے تار لیا ہے اب میں اسے آم کے ساتھ گرینڈر کر لوں گی یہاں ہم نے مکسی لیا ہے آم کو میں اس میں اچھی طریقے سے دھو کر ڈالوں گی بسم اللہ یہ بہت ہی اچھی طریقے سے پس جاتا ہے بہت ہی اچھی چکنی بنتی ہے اور یہ جو جیرہ لہسن اور سابت لال میچ ہے اسے بھی میں اس میں رکھ دوں گی اور اچھی طریقے سے اسے گرینڈر کر لوں گی میں اس میں نمک ڈالوں گی ہاپ ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کیس آپ سے ڈالیں یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے آپ اسے بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں ملائکن کو جبور پریس کریں اس سے آپ کو میری نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو اب میں اسے گرینڈر کر کر دکھاتی ہوں بسم اللہ اس میں ون ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پھر سے گرینڈر کریں گے چکنی ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہے یہ بہت ہی تیشٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے پکوڑے کے ساتھ کھائیں پراکی کے ساتھ کھائیں ڈال چاول کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ یہ بہت ہی مزی کا ہوتا ہے آپ دال چاول کے ساتھ اسے ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو انسورٹ کر کر دکھاتی ہوں چکنی بن گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنی ہے بہت ہی تیشٹی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی چکنی ہے یہ آپ اسے ٹرائے کریں آپ اسے بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسٹی کیسی لگی اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں ساری پریشانیوں سے دور رکھیں ساری آجمائشوں سے دور رکھیں اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ